بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل Online Learning with Tariq آج ہم پڑھیں گے کلاس ایٹ کا یونٹ نمبر ون دیجسٹس آف رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انصاف ٹھیک ہے آج ہمارا پہلا یونٹ ہے کلاس ایٹ کا ٹھیک ہے آچھا لسننگ ان سپیکنگ ask and respond to question for personal interest work and pair and practice and the dialogue below to ask and respond to question of personal interest ذاتی دلجسپی کے سوالات پوچھنا اور ان کے جوابات دینا ٹھیک ہے آج ہمارا پہلے جوڑوں میں کام کریں اور ذاتی دلجسپی کے سوالات پوچھنے اور جواب دینے کے لیے نیچے دیئے گئے مقالمے کی مشکر ہیں سٹورنٹس کے لیے ہے کہ سٹورنٹس اس مقاملے مقالمے کی وہ پریکٹس کریں ڈائیلاگ دو بندوں کے درمیان دو اور اس کو ڈائیلاگ بولتے ہیں ٹھیک ہے the talk between two person is called ڈائیلاگ ڈائیلاگ ہے ایک نیدہ اور سارا کے درمیان ڈائیلاگ ہے ٹھیک ہے کیا کہتی ہے نیدہ السلام علیکم are you interested in reading Islamic history نیدہ سلام کرتی ہیں سارا کو السلام علیکم سارا کہ آپ اسلامی تاریخ پڑھنے میں درچسپی رکھتی ہے interested mean درچسپی رکھنا سارا والیکم السلام نیدہ سارا جواب دیتی ہے والیکم السلام نیدہ yes i have a passion for reading Islamic history السلام علیکم سلام نیدہ ہاں مجھے اسلامی تاریخ پڑھنے کا شوق ہے passion means شوق ٹھیک ہے نا پھر نیدہ کہتی ہے اوکے گوڈ اچھا سہی ہے do you read it nowadays اچھا کیا آج کل آپ اس کو پڑھ رہی ہیں سارا کیا آپ آج کل کچھ پڑھنا چاہتی ہیں ٹھیک ہے کیا کہتی ہے سارا جواب دیتی ہے i hope i yes i have a passion for reading Islamic history اوکے do you read it nowadays سارا yes i have got a book from my uncle جی ہاں میرے انکل کی طرف سے مجھے ایک کتاب ملی ہے نیدہ great do you want to visit the library for getting some books سارا نیدہ کہتی ہے کیا آپ کچھ کتابیں حاصل کرنے کیلئے library جانا چاہتی ہیں سارا of course why not we will find a lot of our interest there سارا بالکل کیوں نہیں ہمیں وہاں اپنی پسند دلچسپی کا بہت کچھ ملے گا ilata for interest پسند یا دلچسپی یہ ہے یہ contraction یہاں پہ استعمال ہوا ہے we will یہ ہے we will we will اپنی پسند اپنی پسند اس کا فل فارم ہے we will ٹھیک ہے اچھا نیدہ اچھا ای تینک وی شوڈ دن گو ٹومارو اچھا پھر تو ہمیں کل جانا چاہیے ٹھیک ہے اچھا یہ اس کو کہتے ہیں سارا سارا یس ہاں شور بلکل ہاں ضرور ٹھیک ہے تو یہ سارا اور نیدہ کے درمیان یہ ڈائلوگ تھا ابھی لسن پر ریڈنگ بین ریڈنگ پر ہم آتے ہیں ٹھیک ہے ان پھر ڈسکس تفالیوی یہ پری ریڈنگ ہے نان مسلم ترسٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ یہ پری ریڈنگ ہو گیا ست ہائی اینڈ نوبل آئیڈی فار آل مین کائن ٹھیک ہے اور ہاں کین پیپل اچھیو پرفیکشن ان دا مورل سپیرچول ان سوشل ایریاز آف لائف ٹھیک ہے یہ پری ریڈنگ میں ہمارے پاس ایک کرسٹ ہے ٹھیک ہے اچھا تو ایک کرسٹ اس کے انسر سٹوئنٹ دیں گے کرسٹ نمبر وان کا نان مسلم ٹرسٹ رسول اللہ علیہ وآلہ اس لئے اس پر یقین رکھتے تھے اس طرح دوسرا نمبر جو سوال ہے تو اس کا مطلب انسر ہو سکتا ہے نان مسلم ٹرسٹ رسول ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا اچھا تو اس طرح کے مختلف نمبر ٹری ٹری ٹو نمبر اس کا بھی مختلف قسم کے انسر آئیں گے ٹھیک ہے تو جب ہم کوئی نیا لیسن پڑھیں گے تو اس سے پہلے سوال سوال ہوں گے جب ہم یہ پڑھیں گے ٹھیک ہے آگے رسول ریڈنگ پہ آتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ان دا قرآن اللہ سبحانہ و تعالی کمانڈ بیلیور اللہ تعالی مجید میں ایمان والو کو حکم دیتا ہے او بیلیور اے ایمان والو سٹین فرم فار جسٹس اس وٹنیس فار اللہ ایون اف ایت ایت اگنس ریڈنگ ایمان ایمان والو اللہ کے لئے انصاف فرقائم رہو خواہ تمہارے اپنے والدین یا قریبی رشتداروں کے خلاب ہو بی دی رچ اور پور اللہ ایس بس تو انشور دیر انٹرسٹ چاہے امیر ہو یا غریب اللہ ان کے مفادات کا بہترین محافظ ہے ایک قرآن ہی آیات ہے ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں لہٰذا آپ کی خواہشات آپ کو انصاف سے منحرف نہ دیں مطلب ہے منحرف ہونا ٹھیک ہے نا جسٹس انصاف ڈزائرز خواہشات ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں اگر تم گواہی میں تحریب کرتے ہو یا گواہی دینے سے انکار کرتے ہو تو جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے ٹھیک ہے نا تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انصاف کے ساتھ کڑے رہو خواہ وہ انصاف شاید آپ کے والدین یا آپ کے رشتداروں کے خلاف وہ فیصلہ جائے لیکن آپ انصاف کے ساتھ کڑے رہے ٹھیک ہے حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابائیڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کمانڈز ایون بیفور ہی وز انٹرسٹڈ ویدھ دیوٹی آف نبوت جسٹس وز انسٹیلڈ انہیم ایس ای ریزلٹ آف ڈیوائن ٹریننگ اچھا آگے ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حکامات پر عمل کیا ابائیڈ بائی مطلب ہے عمل کرنا ابائیڈ بائی ابائیڈ بائی ابائیڈ بائی ٹھیک ہے کمانڈز احکامات ایون بیفور ہی وز انٹرسٹڈ انٹرسٹڈ مطلب ہے سپرد کرنا مطلب اللہ تعالیٰ نے with the duty of نبوت نبوت عطا کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حکامات پر عمل کرتے تھے جسٹرز وز انسٹیلڈ انہیم ایز ایریزلٹ اف ڈیوائن ٹریننگ اور انساب جو ہے وہ آپ کے آپ میں ڈالا گیا تھا انسٹیلڈ ٹھیک ہے وہ کورٹ کورٹ کے بڑا ہوا تھا ڈالا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنالٹی میں ایز ایریزلٹ آف اف ڈیوائن ٹریننگ خدای خدای ٹریننگ تربیت کے نتیجے میں ٹھیک ہے فرام در ٹائم آف اس چائرڈھور آج آپ کے بچپن سے حضرت رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریمینڈ آوٹسائیڈ دی مورل ڈی جنریشن آف دی سوسائیٹیز ان دی ایج آف اگنورنس رسول اللہ صلی اللہ زمان جہلیت میں معاشرے کی جو اخلاقی ابتری تھی آپ اس سے دور رہے ٹیک ہے نا اب اسے دور رہے اچھا ڈی جنریشن مطلب ہے ابتری ٹیک ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی میں ظلم اور نائنصافی کی مخالفت کی اینڈ ہی رسول اللہ علیہ وسلم جائنڈ دی پیکٹ آف سوشل جسٹس ہلف الفضل این اسوسییشن فارم فار فیر کمرشل ڈیلنگ ڈیلنگ این پری اسلامی مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماجی انصاف کے ایک مہائدے ہلف الفضل میں شامل ہو گئے تھے جو قبل از اسلام اسلام سے پہلے پری اسلامی مکہ مطلب ہے اسلام کے آنے سے پہلے جو مکہ میں مکہ تھا میں منصفانہ تجارتی لینڈین کے لئے بنائی گئے یہ منصفانہ انصاف پر مبنی لینڈین کے لئے ایک مہائدہ بنا ہوا تھا اسلام کے آنے سے پہلے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے وہ پیکٹ جو ہے اس میں شامل تھے ٹھیک ہے ہلف کا مطلب ہے حلف جبکہ فضل کا مطلب ہے پذیرت والے لوگ یا نیک لوگ یا اچھے لوگ ٹھیک ہے نا Before اسلام justice system was not based on a sound foundation among the Arabs اسلام سے پہلے عرب جس نظام عدل کی بنیاد عرب میں نظام عدل کی بنیاد مضبوط نہیں تھی sound مطلب ہے مضبوط یہاں پہ sound کا مطلب آواز نہیں ہے ٹھیک ہے sound کا مطلب ہے مضبوط صحیح قانون تا نہیں تو وہ فیصلے جو ہیں ججز اپنے مرضی سے کرتے ان کا صحب دیت ہوتا کہ کسی کو چھوڑتے کسی کو معاف کرتے یا سزا دلاتے ہوتا تو اس طرح ہے کہ ملک میں قانون ہوتا ہے آئیکائین ہوتا ہے اور ہر اس میں ہر جو ہم کرتے ہیں خلاف قانون جو کام کرتے ہیں تو جو گناہ ہم کرتے ہیں جو کوئی قانون توڑتے ہیں تو اس میں اس کی سزا مینشن ہوئی ہوتی ہے اور ججز اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں لیکن اس زمانے میں کوئی تحریر قانون نہیں تھا تو بس جو جج تھے اس ٹائم میں جو قاضی تھے وہ اپنی مرضی سے فیصلے کرتے تھے ٹھیک ہے اچھا however تاہم the decision was not absolute تاہم فیصلہ مطلق نہیں ہوتا تھا ٹھیک ہے because the powerful might not confirm to judgment against them فیصلہ مطلق مطلب اٹھل نہیں ہوتا تا کیوں کہ طاقتور شاید اپنے خلاف فیصلہ کو نہیں مانتے تھے کیوں کہ جو فیصلہ ہوتا تھا اس time میں وہ final نہیں ہوتا تھا اس لئے کہ اگر کوئی فیصلہ کسی طاقتور کے خلاف آتا تو اس کو نہیں مانتا تھا ٹھیک ہے نا تو اس طرح نہیں تھا اچھا for this reason اس وجہ سے غریب یا کمزور ان کو ازیم دار ٹھرائے جاتا حضرت محمد رسول صلی اللہ وآلہ 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 بیس دی جسٹس سسٹم بیس دی جسٹس سسٹم آن دی پرنسیپل آف گیونگ اپرسن ہز ہر ڈیو نو میٹر وات ایور ہز ہر سٹیچور میبی ڈومیننٹ اور اپریسٹ رسول حضرت محمد صلی اللہ نظام عدل کی بنیاد کسی شخص کو اس کا جائز حق دینے کی اصول پر رکھی چاہے اس کا قد یا حیثیت کچھ بھی ہو غالب یا مغلوب غالب یا مغلوب مطلب ہے ڈومیننٹ غالب اور اپریسٹ مغلوب ڈومیننٹ مطلب ہے غری مالدار یا امیر یا تاکتور اور اپریس جو ہے وہ کمزور جو رسول اللہ نے جو جسٹس سسٹم کی بنیاد رکھی تھی وہ ہر انسان کو ہر شخص کو اس کا جو جائز حق تا اس کی بنیاد پر رکھی تھی اس کے جو طاقت اور اس کے ردبے کے حساب سے نہیں تھی تھی رسول اللہ سلام کے زمانے میں رسول اللہ سلام کے زمانے میں دو بائیو کی زمین کے ایک جھنپڑی بنائی گئی تھی تھی ایرز دیسپیوٹیڈ دی آنرشپ آف دی کارٹیج ایرز ایرز جو ہے وہ ورسا کو کہتے ایرز یہ لکہ اچ جو ورسا نے جنپڑی کی ملکیت پر تنازیہ کڑا کر دیا یا ان کا جگڑا آگیا تھی وہ رسول اللہ کے پاس مسئلے کے حل کے لیے چھلے گئے اچھا تو آگے رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے حضرت حضیفہ بن یمان کو مسئلہ کرنے کے لیے نام زد کر دیا حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ went to the site of the cottage for investigation حضرت حضیفہ بن یمان رضی تعالی حضی حضی محمد جمپٹی کے مقام پر گئے تو کیا ہوا کہ آپ رضی تعالی نے مختلف لوگوں کے بیانات کلم بند کر دیے سیشو گواہوں سے شواہد اکٹے کیے اور اپنا فیصلہ منظوری کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا فار اپرویل منظوری کے لیے ایویڈنس کا مطلب ہے جو شواہد ہوتے ہیں ویٹنس گواہ ٹھیک ہے اچھا آگے رسول صلی اللہ اپرویل اٹھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے پر غور کیا اور اسے منظور کر لیا کنسیڈر مطلب ہے غور کر نا اپرویل کا مطلب ہے منظور کر نا ٹھیک ہے حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جج میکس ڈیسیشن ایکارڈنگ ٹو ایویڈنس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ انصاف کے ادارے میں جج ثبوت کے مطافق فیصلہ کرتا ہے ٹھیک ہے نا رسول صلی اللہ نے جو جسٹس سسٹم بنایا تھا جو انسٹیٹیوٹ بنایا تھا اس میں جج جو ہے وہ ایویڈنس کے بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے ٹھیک ہے نا اس فالز ویڈنس انسٹیٹنگ انفاؤنڈ ایویڈنس آر سٹرانگلی فاربیڈن اس لیے جوٹی گواہی دینا اور بے بنیاد ثبوت پیش کرنا سختی سے منع ہے فاربیڈن کا مطلب ہے منع ہونا ٹھیک فالز ویڈنس غلط یا جوٹی گواہی دینا ٹھیک ہے نا لوگ جوٹی گواہیاں بھی کلا مانا تھا ڈیسیونگ ای جج تو گیٹ ایڈیسیشن ان ونس پیور is ریفر بی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کسی کے حق میں فیصلہ سنانے کے لیے جج کو دھوکہ دینا رسول اللہ کی طرف سے اس کو آگ کا ٹکڑا کہا گیا ہے ٹھیک ہے نا اس کو آگ کہ آگ ہے یہ آخرت میں گلے اچھا قرآن اتنا خوبصورت کتاب ہے اتنا خوبصورت دین ہے اسلام کیا کہتے ہیں کہ قرآن پاک مسلمانوں کو اپنے دشمنوں کے ساتھ نمٹ وقت بھی انصاف کو برقرار رکھنے کا حکم دیتا ہے انصاف اللہ تعالی ہمیں کہتا ہے قرآن میں کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرو ٹھیک ہے نا کیا کہتے ہیں اے ایمان والو انصاف پر قائم رہو اور خدا کے لئے گواہی دینے والے بنو اللہ تعالی کے لئے گواہی دو ٹھیک ہے نا کہتے ہیں کسی کسی کے نفرت تمہیں نائنصافی پر اکسان نہ دے ایسا نہ ہو کہ سامنے کوئی ایسا بندہ ہو کہ آپ اس سے نفرت ہو اور اس کے خلاف فیصلہ دے دیں ٹھیک ہے نا کسی کے نفرت ہو جو ہے نا اس پر انصاف اس میں اونا آئے ٹھیک ہے نا انصاف کرو ٹھیک ہے نا بھی جس دس اس نیر رائیٹیس نس منصف رہو اور یہ تقوی کے نزدیک ہے رائیٹیس نس مطلب ہے تقوی ٹھیک ہے نا اور سورہ المائدہ کا پانچ سورت ہے اور آٹھ آیت ہے ٹھیک ہے اور اللہ سے ڈر و بے شک اللہ تمہارے عمال سے باخبر ہے ٹھیک ہے کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا ریاست مدینہ کے سربراہ کی حصیت سے حضرت محمد رسول اللہ سلی سلی رسول اللہ سلی تمام مقدمات کا فیصلہ عدل و انصاف کے ساتھ میرٹ پر کرتے تھے ٹھیک ہے ایک قریش ومن واس فاؤن گلٹی آف سٹیل ایک مرتبہ قریش یہ قورت چوری کے مجرم پائی کچھ لوگ اسے سزا سے بچانا چاہتے تاکہ قریش خاندان کی عزت بچ سکے ایک عورت تھی جو قریش خاندان سے تھی اور اس نے چوری کی تھی تو اس کو سزا نہ ملے تاکہ ہماری عزت بچ جائے ٹھیک ہے نا تو کیا ہوا آگے دے وانٹ ٹو ہش اپ دا ہول افیر انہوں نے وہ سارے معاملے کو خاموش کرنا چاہتے تھے خاموش کرنا چاہتے تھے رفع دفع جو مٹی پاؤ جو کہتے ہیں مٹی پاؤ مٹی پانا چاہتے تھے ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے دے آسک حضرت عسامہ بن زید وہ رسول اللہ سلم تو وہ حضرت عسامہ بن زید کے پاس گئے جو رسول اللہ سلم کو بہت پیار تھے کہ اس کی طرف سے سفارش کریں اس لڑکی کی طرف سے رسول اللہ سلم کو عسامہ بن زید سفارش کریں کیوں کہ رسول اللہ سلم کے وہ نزدیک تھے رسول اللہ سلم کو عزیز تھے حضرت محمد رسول صلی اللہ سلم جو بہت سن کر جب اس ہو گئے رسول اللہ سلم کے پاس غصہ ہو گئے اور کہا بنی اسرائیل اس وجہ سے تباہ ہو گئے وہ قانون غریب پر لاغو کرتے تھے اور امیروں کو معاف کرتے تھے کہتے کہ تم سے جو پہلے جو قومی تھی وہ اس وجہ سے تباہ ہوئی تھی کہ غریب کے لئے ایک قانون تھا اور امیروں کے لئے دوسرا قانون تھا دیورنگ سرمن خدبے میں ایک انساری ایک انساری سینگ سم من فرام ترائیب بنو طلبہ سٹوڈ اپ اور پوائنٹ ٹورڈ دیورنگ سیڈ یا تھے کہ ایک دفعہ ایک دفعہ ایک دفعہ خدبے کے دوران ایک انساری نے کچھ لوگوں کو دیکھا اور ان کو ہی طرح اشارہ کرتے ہوئے کہا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے رسول صلی اللہ سلم دیئر انسسٹر کلڈ امیمبر آف فیملی ان لوگوں کے خاندان والوں نے میرے ابا وجداد میں ایک بندے کو مارا تھا میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کے بدلے میں آپ ان کے خاندان سے ایک بندے کو پانسی پر چڑھا دے ٹھیک ہے نا پانسی دی جائے ٹھیک ایک بندہ تھا خدبہ چل رہا تھا تو اس نے کچھ لوگوں کو دیکھا تو کڑا ہو گیا اور رسول سلام سے مخاطف ہو کے کہ رسول اللہ سامنے جو لوگ بیٹے ہیں ان لوگوں نے میرے ابا واجداد میں سے ایک بندے کو مارا تھا تو ان کی جگہ تو اس قتل کی جگہ ان میں سے ایک بندے کو پانسی پر چڑھا دیا جائے کیا کہتے ہیں حضرت محمد رسول نے جواب دیا کیا کہ رسول نے باپ کا انتقام اس کے بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا ٹھیک ہے نا حضرت محمد رسول اللہ سلام پروڈ بائی اس اون اگزمپل دیٹ نو ون کود بی مور فرم فار جیسٹس دین ہم رسول اللہ سلام نے اپنے مثال سے یہ پروف کیا یہ ثابت کیا کہ ان سے زیادہ انصاف کے لیے کوئی بھی ثابت قدمہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے حتی کہ وہ ان کے اپنے انٹرس میں کیوں نہ ہو اپنے فائدے میں کیوں نہ ہو یا ان کے فائدے کے خلاب کیوں نہ ہو یا ان لوگوں کے خلاب کیوں نہ ہو جو رسول اللہ سلام یا ان کو جو نزدیک تھے یا ان کو جو عزیز تھے آپ نے دوست یا دشمن کی طرف سے اپنے پاس لائی ہوئے ہر معاملے کا فیصلہ کسی خوف و حمایت بغیر انصاف کے ساتھ کیا اپرسن آف سچا مگنیچیوڈ ٹرانس سنز دی بیلیرز آف ٹائم آنڈ سپیس اتنی وسطوں کا ایک شخص زمان و مکان کی تمام رکاوٹوں کو بور کرتا ہے ہر دور کے لوگ آف سلسل کی زندگی میں سے کچھ نہ کچھ ڈون سکتے ہیں تاکہ مختلف شوگوں میں ان کی رہنمائی پراہم کی جا سکے The Holy Quran Clearly Mentioned This Aspect Of His Life In These Words قرآن پاک میں آف سلسل کی زندگی اس پہلو کا واضح طور پر ان الفاظ میں ذکر کرتا ہے کیا کہتا ہے قرآن Dear has certainly been for you in the messenger of Allah and excellent pattern of anyone whose hope is in Allah and the last day and who remembers اللہ آف قرآن و یقینا تمہارے لئے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لئے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو قسرت سے یاد کرتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا لسن تھا اور اب ہم جاتے ہیں ایکسرسائز پر آتے ہیں ایکسرسائز میں ہمارے پاس ہے وہ کیبلری تو ہو گیا کمپریینشن ہے اس چون خود کریں گے کہتے ہیں کہ جملے کا جواب دے اگری اور ڈس اگری میں کہ آپ اس جملے سے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں اور ریزن بھی پیش کریں ٹھیک ہے یہ ایک سٹیٹمن ہے تو اگری اور ای ڈس اگری تو اگری کرتے ہیں تو اس کے بھی ریزن لکھیں یا اگر آپ اس اتفاق نہیں کرتے تو بھی وجہ لکھ دیں ٹھیک ہے نا یہ ایک سٹیٹمن ہے تو اگر آپ اس ریزن لکھ دیں اگر نہیں کرتے تو لکھتے اور ریزن لکھ دیں ٹھیک ہے there is justice and fairness at my school i agree or disagree because آپ کے سکول میں انصاف ہے fairness ہے اگر ہے تو ریزن بھی لکھ دیں اگر نہیں ہے تو بھی لکھ دیں ٹھیک ہے نا تو خود کریں گے کہ کسی کا الگ experience ہے تو خود سے کر لیں ٹھیک ہے اچھا find the meaning of the following words from dictionary and identify the parts of speech of the word through abbreviation used کہتے ہیں کہ یہ نیچے جو words ہیں کے meaning لکھ دیں اور parts of speech بتا دیں کہ parts of speech میں کون سوال ہے ازان ہو رہی ہے ایک منٹ تھوڑا اچھا ہے پہلا word ہے opposed تو opposed کی meaning ہے against یا مخالفت تو یہ parts of speech میں ہے adjective دوسرا ہے oppression oppression کے meaning ہے منظوری consent ٹھیک ہے اور یہ بھی noun ہے اس طرح ہے decision decision یا approval اور یہ ہے فیصلہ یہ بھی ہے noun اس طرح air air جو ہے نا وار اس کو رساء air سکسسر بھی اس کو بولتے ہیں اور یہ ہے noun اس طرح adopted word ہے اس کے meaning acquire یا اپنانا اور یہ بھی verb ہے اس distinction ہے امتیاز یا difference تو یہ ہے noun ٹھیک ہے اچھا اس میں b number ہے underline the silent letters in the following words نیچے words میں silent letters ہیں تو ان کو underline کر تو یہ میں نے پہلے سے underline کیا ہوا ہے پہلا ہے climb climb یاد رکھیں ایک word کے آخر میں جب b آتا ہے اور b سے پہلے m ہو جس طرح climb میں ہے climb میں last میں b ہے اور b سے آگے m ہے تو یہ b silent ہوگا صحیح ہے تو یہ ہم بولیں climb نہیں بولیں climb آگے ہے sign sign میں g silent ہے psychology psychology میں p silent ہے اس طرح vehicle میں h silent ہے وینز ڈ وینز ڈ میں d silent ہے ہم سینڈویچ نہیں بولیں گے سینڈویچ بولیں گے d میں silent ہے اس طرح handsome handsome اس میں d silent ہے edge edge میں d silent ہے آگے ہے bridge bridge میں d silent ہے اس طرح walk میں l silent ہے com 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 میں d silent ہے اس رہ crumbs crumbs اس میں d silent ہے آگے dith 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 میں be silent ہے یہ مرنے وارا dith نہیں ہے d e a t h اور یہ وارا dith کرز کو بولتے ہیں کرز ڈ آگے ہے doubt doubt میں be silent ہے آگے numb numb میں be silent ہے subtle میں be silent ہے column میں n silent ہے muscle muscle میں s silent ہے اس طرح scissors میں c جو ہے نا c اور s یہ silent ہے scissors scissors تو یہ پہلا والا c اور دوسرا والا جو s میں silent ہے میں بہنے انڈر لائن کی ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا آگے ہے thumb 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 میں be silent ہے اس طرح tom 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 میں be silent ہے ٹھیک ہے silent words ہوگے آگے use a dictionary to demarket the following words into syllables اچھا تو اس میں ہم نے mark کرنا ہے کہ syllable کتنے syllable ہے اور کہاں پر ہے آرڈر لی دوسرا syllable ہے ڈر تیسرا ہے لی آر ڈر لی میں نے یہاں پہ mark کیا ہوا ہے آر آر کے بعد دوسرے آر کے بعد در آر 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 لی اس طرح ہے امانگ امانگ میں ایک سیلیب ہے ایک آ ہو گیا اور دوسرا ہو گیا مانگ تو یہ دو سیلیب میں ہے آجھا تیسرا ہے ریلیکس ریلیکس میں آر ای کے بعد یہ ہمارا سیلیب آتا ہے ری لیکس تو یہ دو ہو گئے ٹھیک ٹھیک آجا آگے آگے ڈائریکٹ ڈائریکٹ میں دو سیلیبل ہیں ٹھیک ہے دو سیلیبل ہیں ڈائریکٹ ٹھیک آگے ایسائیڈ ایسائیڈ میں آ آ آو سائیڈ یہ دو سیلیبل اس میں ہیں آ سائیڈ آگے ریسییو ری آن سیو تو یہ دو سیلیبل ہو گئے ٹھیک ہے نا اچھا بی لو بی لو تو یہ دو سیلیبل ہیں ٹھیک اچھا ڈیس ایگ ڈیس ای گری ڈیس ای گری یہ تین سیلیبل ہیں ڈیس ایک دوسرا اور گری یہ تیسرا سیلیبل اس طرح ہے جس ٹس جس ایک سیلیبل ہو گیا ٹس یہ دوسرا سلیبل ہو گئے تو یہ دو سلیبل ہو گیا ہیں ٹھیکے آگے ہے between تو یہlag سلیبل ہوگیا twin یہ دوسرا ہو گیا تو یہ priests آگے decide تو یہ Doing Sible ہو گیا یہ تیسرا سیلیبل تو یہ سائلنٹ لی یہ تین سیلیبل ہو گئے ٹھیک ہے نا اچھا آگے ہے لیوینگ لی تو لیوینگ لی یہ تین سیلیبل ہو گئے لیوینگ لی تری سیلیبل انڈر تو ان ایک سیلیبل ہو گیا در دوسرا سیلیبل ہو گیا انڈر اچھا من ایجر یہ تین سیلیبل ہیں سمجھا گئی آگے گارڈنر تین سیلیبل ایزیر 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 اچھا ایڈوریبل ایڈوریبل میں چار سیلیبل ہیں ایڈ او ر بل ایڈوریبل فور سیلیبل ہے اس میں ایڈ ایک ہے او دوسرا سیلیبل ر تیسرا سیلیبل بل چوتھا سیلیبل ٹھیک ہے اچھا king ڈم king ایک سیلیبل ہو گیا ڈم دوسرا ہو گیا تو یہ دوسرا سیلیبل ہو گیا اچھا آگے ہے interesting ان تر اس ان ان ایک سیلیبل ہو گیا ٹھیک ہے تر دوسرا سیلیبل ہو گیا اس تیسرا ہو گیا ان یہ چوتھا ہو گیا تو یہ چار سیلیبل ہے اس میں ان تر ر س ان ان ڈر سیلیبل ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا لیکیبری پارٹ آگے ہمارا use آف لینگویج میں ٹاپک ہے لانگ واؤل ساؤنڈ اور شارٹ واؤل ساؤنڈ یاد رکھئے کہ انگلیش میں ہمارے پاس واؤل لیٹرز جو ہیں وہ فائف ہیں لیکن واؤل ساؤنڈ ہمارے پاس اس کی باری آئے گی یہاں پہ ہے لانگ واؤل ساؤنڈ اور شارٹ واؤل ساؤنڈ تو لانگ واؤل ساؤنڈ کیا ہوتے ہیں لانگ واؤل ساؤنڈ when a واؤل sounds like its name this is called long واؤل ساؤنڈ جو واؤل جو ہے نا اپنے اپنے نام جیسا آواز دے تو اس کو ہم لانگ ساؤنڈ بول دیں اس طرح a ہے تو a e i o u اس طرح کے جب یہ ساؤنڈ دیں گے تو اس کو لانگ واؤل ساؤنڈ بولیں گے ٹھیک a vowel letter can also have short sound شارٹ sound بھی دے سکتا ہے whether a vowel has a long sound a short sound or remain silent depends on its position sound دے گا long sound دے گا silent رہے گا اس پہ depend کرتا ہے اس کے آج پاس کے letters ہیں اس پہ depend کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو long vowel sound ہوتا ہے جب vowel اپنے نام کی طرح sound دے ایک word میں سنائی دے تو اس کو long vowel sound دے جیسے a i o u میں explain کیا ہوا ہے اس page پہ ٹھیک ہے کیسے name اس یہ name ایک word ہے name تو یہ name میں اے جو ہے اپنے جیسا یہ sound کرتا ہے name یہ اس کی transcription ہے ٹھیک ہے name یا ڈکشنری اٹھائیں گے انگلیش واری تو یہ transcription کی اس طرح ملی گیا pronunciation ٹھیک meet time time ٹھیک ہے اس طرح کو no no اس کی سیمبل جو ہے یہ ہے transcription cute cute یہ 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 long sound ہے اس words میں ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ اپنے name کی طرح یہ اپنی طرح یہ sound کرتا ہے ٹھیک اور short vowel sound ہم یہ ہے the most common sound for each vowel is its short sound pronounced as an apple pen or mate یہ اے کی طرح sound کرے گا cat جس طرح cat میں کرے گا cat اس طرح e e جو ہے یہ a کر گا a pronounced as an elephant pen mate یہ ا اس طرح sound کرے گا نا جب short میں کس طرح کرے گا pronounce کرے گا یہ a a کی طرح پرنوس ہوگا umbrella pan mud chr short sound جو نا وہ کیسے pronounce ہوں گے a a a a ٹھیک ہے نا اور یہ long sound ہے یہ a e i o you